میرے عزیزو خدا مند کے پاک پویتر نام میں ہم سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو میری طرف سے میرے گھرانے کی طرف سے نیا سال مبارک ہو اس نئے سال میں خدا باپ نے مجھے ایک آیت دی اور اس سے مجھے بڑی برکت ملی تو میں نے سوچا کہ وہ آیت میں ضرور آپ سب کے ساتھ بانٹوں تاکہ جو برکت مجھے ملی جو حوصلہ اور تسلی مجھے ملی وہ آپ سب بھی پائیں اور یقیناً پائیں گے آمین تو یہ آیت جو میں نے پڑھی یہ پدائش کی کتاب میں سے ہے پدائش کی کتاب اس کا تیسرا واپ اس کی پندرمی آیت میں کچھ یوں لکھا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان آدابت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاتے گا یہ خدا کا کلام ہے آمین میرے عزیزو ہم سب جانتے ہیں کہ جب باغِ ادن میں آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو نے وہاں پہ کچھ سزائیں جو ہیں وہ ملی عبلیس کو بھی سزا ملی آدم اور ہوا کو بھی سزا ملی لیکن اس سزا کے ساتھ ساتھ ایک وعدہ خوبصورت وعدہ تسلیہ میں اس وعدہ بھی ملا اور اس وعدے میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ گو کے انسان نے گناہ کیا وہ گر گیا لیکن پھر بھی وہ گرا نہیں رہے گا بلکہ عورت کی نسل سے ایک آئے گا جو بنینوں انسان کو اس غم کی حالت سے چھڑا لے گا اس بے سباتی کی حالت سے نکال لے گا اور انہیں بحال کرے گا انہیں اٹھا کھڑا کرے گا ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس نے آدم اور ہوا کو بہکایا انہوں نے وہ پھل کھایا در حقیقت ہوا نے ہی پہلے کھایا اور پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا تو اسی لیے خدا ہواب نے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی عورت کی وجہ سے گناہ اس دنیا میں آیا تو ہمارا خدا مند کتنا پیارا خدا ہے ایک عورت ہونے کے ناتے میں اس بات سے بڑی خوشی محسوس کر رہی تھی کہ اگر یہ تانہ عورت کو دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ آیا تو خدا باپ نے اسی کے وسیلہ سے اسی کے ذریعہ سے نجات کا بھی انتظام کر دیا اور ایسے لوگوں کا موب بند کر دیا کہ اگر گناہ عورت کی وجہ سے آیا تو نجات بھی عورت ہی کے وسیلہ سے آئی اور خدا مند نے خدا باپ نے عورت ہی کو چنا تھا کہ اس کے وسیلہ سے نجات دہندہ اس دنیا میں آئے اور بنین و انسان اور کل کائنات کو بحالی ملے چھٹکارہ ملے اور وہ گناہ کی لانت سے آزاد ہوں سو یہ بڑا خوبصورت سا وعدہ آج ہمیں ایک بار پھر یادہانی کے طور پر ملا ہے اور یہ خوش خبری ہے اور یہ پرفضل ہے یہ خدا مند کا سچا وعدہ ہے کیونکہ ہمارا خدا مند بادوں کا سچا خدا ہے گو کہ ابلیس نے جو ڈنگ مارا وہ بہت خولناک تھا اس نے انسان کی مکمل طور پر تباہی کا انتظام کر دیا اس نے آدم اور ہوا کو بہکا لیا انہیں اپنے ساتھ ملا لیا لیکن خدا مند خدا کا باپ کا پیار دیکھیں کہ اس نے اس حالت میں ہمیں چھوڑا نہیں بلکہ ہمیں ابلیس کے اس ڈنگ سے جو اس نے باگے ادن میں مارا اس سے ہمیں چھوڑا لیا اس سے ہمیں بچایا اور اس سے ہمیں بہالی دی خدا مند نے کہا کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ تیرے سر کو کچھلے گا ابلیس کو کہ آج ہماری ایڑی پر کاٹتا ہے وہ باز نہیں آیا وہ پورے طور پر ہمیں بہکانے کی اور ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے ہمارا پربو یشو ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں یہ طاقت اور قوت دیتا ہے کہ میں ہوں تم ڈرو مت ابلیس کو کہ آج بھی ہمیں ہماری ایڑی پر کاٹتا ہے اور ہم لڑکھڑانے لگتے ہیں ہم مجبور ہو جاتے ہیں لڑکھڑانے پر لیکن ہمارے خدا مند کا وعدہ سچا خدا ہے وہ ہمیں سنبھالے گا وہ مضبوطی سے ہمیں تھامے رہے گا وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا وہ ہماری مدد کرے گا اور ہم جو ابلیس کے ستائے ہوئے یا آزمائشوں میں گھر جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں ہمارا خدا مند خدا ہمیں قوت دیتا ہے ہمیں تسلی دیتا ہے اور وہ آیت کے اگلیسے میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو آئے گا وہ اس کے سر کو کچھلے گا وہ پورے طور پر اس کو کچھلے گا اور ہم خدا مند کے آمند کے دن جو اس کی دوسری آمند ہوگی اس کے مکمل طور پر اس دن ہم فتح کو حاصل کریں گے فتح کو پائیں گے کیونکہ اس نے اپنا پاؤں سام کے سر پر یعنی اس پرانے ابلیس پر اس پرانے سام پر اس کے سر پر رکھ دیا ہے اسے کچل دیا ہے اب اس میں کوئی دمخم نہیں ہے گو کہ آج وہ مختلی طرح سے لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں لوگوں کو ڈھرا دھمکا رہا ہے لیکن اس کا سر جو ہے وہ کچھلا ہوا ہے اور زخمی سام جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے سو وہ آج چاہے ہمیں کاٹنے کی کوشش بھی کرے گا لیکن اس کا ڈنگ ہم پر اثر نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا خدا مند خدا یسو ناصری ہمیں اس کے شر سے اور اس کے ڈنگ سے محفوظ کر چکا ہے آمین اور ایک دن آئے گا کہ ہم مکمل طور پر اپنے خدا مند میں راحت اور سکون کو لیں گے آمین